اس آیت میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرمایا ہے روحانی تربیت کے لئے انبیاء کو بھیجا گیا ان آیت سے انسان کی روحانی تربیت اور دینی کامیابی کا جو انتظام فرمایا اس کا بیان شروع کیا گیا اور یہ کہ ابتداء دنیا سے وحی اور رسالت کا سلسلہ قائم فرما دیا ہے اس زمنے میں حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا تذکیرہ فرمایا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم صرف ایک خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم کو اس کا ڈر نہیں ہے کہ اگر اللہ اپنی تمام نعمتیں تم سے چھین لے تو تمہارا انجام کیا ہوگا اس قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا ہم نے ایسی عجیب بات آس تک کبھی نہیں سنی کہ ایک ہماری طرح معمولی آدمی خدا کا اصول بن جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے کافر لوگ کہہ رہے اور تمام دیواتوں کو پوجہ چھوڑو چھوڑوا کر یعنی تمام بوتوں کی پوجہ چھوڑوا کر ایک خدا کے سامنے جھکے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جنون ہو گیا پاغل ہو گیا یعنی نوع اسلام دعوت دیتے تھے کہ اے خدا کو مانو یہ بوتوں کو پوجہ مت کرو تو وہ کافر لوگ ان کو جو ہے کہتے تھے ہم جیسا آدمی نبی کیسے بن سکتا ہے یہ تو جنون لگ رہا ہے اس لئے پوری قوم اور اپنے باپ داداؤں کے خلاف ایسی بات کرتا ہے بس تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو یعنی ان کے سرداروں کہنے لگا اپنے لوگوں سے جو بڑے لوگ تھے اور کچھ دن انتظار کرو شاید اس کا دماغ صحیح ہو جائے اور ہوش آ جانے پر یہ صحیح بات کرنے لگے پھر یہ اسی حالت میں اس کی موت آ جائے ان خبیص سرداروں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا سنو اگر خدا کو رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتیوں کا رسول بنا کر بھیجتا یہ معمولی شخص جو ہماری طرح کھاتا پیتا اور سوتا ہے یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے بس اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ تمہارا بڑا پن رہنا کھاتا پیتا ہے کچھー